اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک ایک کومن لیکن بہت امپورٹن ٹاپک شورٹ فارمز ہم اپنی گفتگو میں رائٹنگ ہو یا سپیکنگ بائی داوے اگر فارمل رائٹنگ کر رہے ہیں لیٹر اپلیکیشن ایسے وغیرہ شورٹ فارمز انگلیش کی اس میں اوائیڈ کی جاتی ہیں یا ڈسکریج کی جاتی ہیں وہ استعمال نہیں کرنی بزنس رائٹنگ ای میل لیٹر اپلیکیشن لکھ رہے ہیں آپ یا ایسے لکھ رہے ہیں پریسی لکھ رہے ہیں وہاں پر شورٹ فارمز جو ہیں انگلیش میں اس کو نہ لکھیں زیادہ طور بہتر یہ ہے اگر لکھ دیں تو کوئی رول نہیں ہے لیکن یوجلی اوائیڈ کریں کہ یہ انفارمل ہے اور وہ سارا کونٹنٹ آپ کا فارمل ہے سو اسے ڈسکریج کیا جاتا ہے اب یہ استعمال کیوں ہوتی ہیں دراصل ہم اپنی اردو زبان کی بگر بات کریں ہم لفظوں کو جب ہم کیونکہ نیٹیو سپیکر ہیں آپ نے بار بار لفظوں کو بولنا ہوتا ہے تو اپنی آسانی کے لیے ان کو تراش کر چھوٹا کر لیتے ہیں سیم از دی کیس انگلیش انگلیش میں بھی جب سپیکر جو ہوتا ہے جس نے بار بار ایک فکرے کو بولنا ہے ان انٹینشنلی وہ لفظوں کو چھوٹا کرتا ہے جسے شورٹ فارمز یا کنٹریکشن کہا جاتا ہے وہ لفظوں کو شورٹ کر لیتے ہیں جیسے دو نوٹ اس کا ڈانٹ بن جائے گا اگر کوئی ڈانٹ لکھ رہا ہے یا دو نوٹ لکھ رہا ہے غلط نہیں ہے لیکن کومہ آنا لازمی ہے سب سے بڑا گرمیٹیکل بلندر جو ہوتا ہے جو لوگ چیٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں وٹس ایپ فیس بوک سوشل میڈیا پر تیکسٹنگ کرتے ہوئے یا سٹیٹس لکھتے ہوئے لکھتے ہیں جو کہ بڑا ہی آکورڈ لگتا ہے اب آپ اگر ڈانٹ لکھ رہے ہیں انگلیش میں آپ کو کومہ ڈالنا لازمی ہے یا تو آپ کم سے کم اتنی زہمت کریں کہ کومہ لازمی ڈالیں اگر نہیں ڈا سکتے آپ کو نہیں ملتا اپنے موبائل ٹائپنگ میں تو پھر آپ پورا ورڈ لکھیں اپنی رائٹنگ سکیلز یا اپنے ایکسپریشن کو برباد نہ کریں اس طریقے سے لکھ کر کہ خالی ڈانٹ لکھ دیں یہ غلط ہے جب آپ لکھیں گے تو اس کا ڈزنٹ بن جائے گا اسے ڈزنٹ ہی بولا جائے گا اپاسٹروفی اور ان کے ساتھ ویل نٹ کا وانٹ بن جائے گا کین نٹ کا کانٹ بن جائے گا ہیس بین اور ہیب بین کا یعنی آپ سیمیلے جیسے ایف بین جسے ساؤنڈ نکلتی ہے پھر وڈنٹ کا وڈ نوٹ کا وڈنٹ بن جائے گا وڈ اپا سٹروفی ٹی اور جب آپ آئی وڈ کہتے ہیں یا آئی ہیڈ کہتے ہیں تو آئی اپسٹروفی ڈ کہہ کر آئی وڈ یا آئی ہیڈ میں استعمال ہو سکتا ہے سو یہ میجر شارٹ فارمز ہیں جو ہم اپنی سپیکنگ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اب ذرا آگے چلتے ہیں کچھ چیزیں بڑی دلچسپ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہیں صرف اتنا ہی ٹاپک نہیں ہے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ذرا آگے چلتے ہیں اب اس میں ایک گرمیٹیکل بلندر یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ لکھتے وقت اب اگر تو آپ نے شارٹ فارم نہیں لکھنی تو سٹرکچر بھی بدل جائے گا اب وہ سٹرکچر کیا بدلے گا انٹرگیٹیو میں اگر میں نے کہنا ہے do you not play کیا تم نہیں کھیلتے ہو اگر میں نے شارٹ فارم نہیں لکھنی تو سٹرکچر یہ ہوگا do you not play یہ اسی سیریز میں آئے گا پہلے helping verb آئے گا پھر subject آئے گا پھر not آئے گا and then verb آئے گا یہ سٹرکچر آپ گھوٹ سے دیکھ سکتے ہیں اگر کھول کر لکھنا ہے اس کو تو لیکن اگر شارٹ فارم لکھنی ہے پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں don't you play اس میں ہمارے پاس چوائیس ہے اس میں ہم ایسے کر سکتے ہیں don't you play لیکن اب جو grammatical error ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں لکھ سکتے do not you play آپ اس طریقے سے کھول کر اس کو نہیں لکھ سکتے یہ آپ کا غلط ہوگا یہ شارٹ فارم ہے تو پھر شارٹ فارم کے ساتھ ہی لکھنا ہے اگر کھول کر لکھنا ہے تو پھر do you not لکھنا ہے as we already know ہوں کہ interrogative بنانے میں do سے فکرے کا آغاز helping verb سے start ہوتا ہے جب ہم نے کسی بھی فکرے کو interrogative کرنا ہے so the rule is that جو میں نے define کیا اگر تو کھول کر لکھنا ہے تو یہ series اور structure ہوگا اس کا اور اگر شارٹ فارم میں لکھنا ہے تو then آپ اس کو جوڑ کر don't you play کر کر لکھ سکتے ہیں so یہ چیز بھی ایک common error ہوتا ہے شارٹ فارم کو لے کر جو کہ میں نے define کیا hopefully کہ یہ آپ avoid کریں گے اب اس میں درہا آگے چلتے ہیں ہم اب میں کچھ چیز ایک اور interesting چیز آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں کہ زیادہ تر جو بحث ہو رہی ہوتی ہے ارد گرد ہمارے وہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ انگلیش میں بولنے کے لیے writing جو ہے یا grammar جو ہے اس کا اتنا استعمال نہیں ہے گورے تو بغیر بولے ہی grammar سیکھے بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی حد تک یہ بات اور بہت ساری reasons دی جاتی ہیں لیکن اب ایسے لوگ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ grammar کے بغیر بھی انگلیش بولی جا رہا ہوں یہ فکرہ گول سے دیکھیں it has been raining یہ present perfect continuous tense ہے جس کا مطلب ہے بارش ہوتی رہی ہے اس میں تو کوئی doubt نہیں confusion نہیں اب میں نے اکثر لوگوں کو اس کو کیونکہ فکرہ تو یہ grammatically ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے grammar اس کو یہی کہتی ہے لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا اب جو سنی سنائی انگلیش بول رہتے ہیں یا گوروں کو دیکھ کر یا دیگر لوگوں کو سن کر بول رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کیونکہ بولنے والا تو اس کو کھول کر نہیں وہ short form کرتا ہے وہ تو اس طرح بولے گا it's been raining it's been raining mind it یہ جو it's ہے یہ it has کی short form ہے لیکن ہم بولنے میں اس کو کہتے ہیں it's been اب وہ جو میں نے دیکھا اب کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جس کو نہیں پتا ہے انگلیش کا جس نے صرف سنی ہوئی اور وہ بول رہا ہے اور جو یہی لوجک دے رہا ہے کہ انگلیش تو صرف آپ سنتے ہیں اور بولتے ہیں اس میں grammar کا کوئی تعلق نہیں اب وہ کیا لکھتا ہے یا وہ کیا بولتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے it's been یا کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں it's been ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا اصل میں سو یہ ایک آپ کی خلا رہ جاتی ہے جب آپ نہیں جانتے چیزوں کو سنی سنائی بولر ہوتے ہیں آپ کو سنائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے it's been running یا it's been running آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے it has been running he has been running آپ کو لگ رہا ہے it's been وہ it's been نہیں ہے وہ it has been ہے جو کہ present perfect continuous tense ہے اس میں has been helping verb ہے it آپ کا subject ہے اور ing verb کی فارم آتی ہے لیکن اب جو شخص جس نے نہیں پڑا وہ تو جو سنی سنائی سن رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے it's been گورہ اپنی طرف سے ٹھیک بول رہا ہے لیکن جو ہم بول ہیں ہم it been بول رہے ہیں یا it's been بول رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں وہ it has ہے it's نہیں ہے it's کا تو مطلب ہوتا ہے اس کا اگر میں ایسے لکھتا ہوں it یہ تو possessive objective ہے کسی بے جان چیز کی ملکیت شو کرنی ہے پین کا ہے تو it's cap یہ پین کا کیاپ ہے تو وہ تو ملکیت شو کرتا ہے it's تو ہم کہتے ہی نہیں ہے پریزنٹ پروفر کانٹینس ٹینس میں سو یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ شارٹ فارمز آپ کی انگلیس سکلز کا بھی امتحان لیتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب تک آپ صحیح grammar نہیں جانتے آپ بولتے کچھ ہیں مطلب کچھ جا رہا ہوتا ہے میں ایک چھوٹی سی example آپ سے share کروں گا یہ میری ذاتی میں نے ایک چیز observe کی تھی آج سے کچھ سال پہلے پاکستان میچ جیت گیا تو میں نے ایک پیج لائک کیا ہے پی ٹی وی سپورٹس کا پیج ہے اب اس میں جو کہلیں کہ پوسٹ کی گئی ایڈمین کی طرف سے وہ ذرا آپ غور کریں یہ statement ہے یہ اس کی طرف سے لکھا گیا پاکستان is one اب یہ اس شخص نے ایڈمین نے پوسٹ کی ٹھیک ہے اس نے ایسا ہی سنا اصل میں یہ کمنٹیٹر کی طرف سے لاسٹ میں فکرے کہے گئے تھے تو اس نے جو سنا اس نے پاکستان is one بائی داوے یہ کون سا ٹینس بنتا ہے یہ تو کوئی سینس نہیں بنتی پاکستان is one اور پھر چاند ایک لوگوں نے جس میں سے شاید میں بھی شامل تھا میں نے کہا کہ یہ کیا ٹینس ہے بائی داوے میں انگلیش کی کریکشن نہیں کر رہا لیکن یہاں پر ریلیونٹ پلیٹ فارم ہے یہاں پر ڈیفائن کرنا ضروری ہے اب اس شخص نے یہی سنا ہے کمنٹیٹر کے موں سے جو اس نے سنا اس نے اسٹیس ٹائپ کر دیا پاکستان is one لیکن وہ جب بولتے ہیں جب نیٹیو انگلیش سپیکر بولتا ہے تو لفظوں کو کنٹریکٹ کرتا ہے شاٹ کرتا ہے اس نے اس نہیں کہا تھا اس نے has کہا تھا پاکستان has won لیکن سنائی میں میں لگتا ہے پاکستان is one پاکستان is one اس نہیں ہے وہ has ہے جس کی شاٹ فارم کر رہا ہے اگر آپ کو انگلیش نہیں آئے گی سمجھ کر جس کی بات ہو رہی ہے گرمیٹیکلی تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اگر میں اتنا کہوں پاکستان is one آپ کو لگے پاکستان is one کا ہے تو آپ آگے بھی یہی بولتے اور لکھتے جائیں گے لیکن آپ وہ پتہ نہیں ہے کہ یہ present perfect tense ہے جیت چکا ہے جیت لیا ہے اس میں has آتا ہے یہ work کی third form ہے جب تک آپ علم نہیں رکھیں گے سنی سنائی بولیں گے تو زہری بات ہے آپ کے کان تو وہی سن سکتے ہیں ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ آواز کو سنا اور آپ نے اس کو reciprocate کر دیا knowledge نہیں ہے سننے میں knowledge کم ہے آپ جب تک اس کو سیکھ کر لکھتے نہیں ہیں apply نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ کوئی بھی زبان جب آپ سن کر بولتے ہیں تو وہ بیشتر غلط ہی ہوتی ہے جب تک آپ کو grammatically اس کو صحیح structure نہ معلوم ہو تو یہ ایک important structure تھا جو میں نے define کیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ lecture اچھا لگا ہوگا اگر آپ میرے دیگر ویڈیو لیکچرز دیکھنا چاہ رہے تو میرا یوٹیوب چینل سید علی رضا کازمی سبسکرائب کریں اور play list میں basic سے advance تک ویڈیو لیکچرز دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھے one to one online english language course کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے number screen پر موجود ہے call کریں اور آج سے ہی course کا آغاز کریں thank you very much